اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا بہرحال ہمارا موضوع یہ ہے کہ قلب سلیم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا یہ بہت آسان ہے قلب سلیم کو سمجھے اس کی بنیادی چیز کو سمجھے یہ سارے میں نے آپ کو بتا دیا یہ ہے کیا پھر اس میں اس کی مہراج یعنی اس کو آپ قلب سلیم کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بنیادی طور پر ایک دیکھیں ایک تو آپ ارادہ بنا لیں کہ میں نے دل کو قلب سلیم بنانا ہے کیونکہ آخرت میں جب آپ جائیں گے آخرت میں کی بات نہیں ہے اس دنیا ہی میں جو ہے یہ دنیا ہی آپ کے لئے جہنم ہوگی اگر آپ نے اپنے دل کو قلب سلیم نہ بنایا نون ایشوز پہ آپ اٹک جائیں گے نون ایشوز پہ رزق اللہ کے ذمہ ہے آپ کو اس میں آپ اتنے اُلت جائیں گے کہ بس اللہ کی یاد کو بھلا گے بس آپ اور جس نے بھی اللہ کی یاد کو بھلا دیا اس کی زندگی اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس پہ تنگ کر دوں گا من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنگا جس نے بھی میری یاد کو دل سے بھلا دیا اس کی زندگی میں یہ دنیا آپ کے لئے جہنم ہو جائے گی یہ بات نوٹ کر لیں واقعی یقین کریں یا نا کریں لیکن میں بتانا ہوں لیکن قلب سلیم دیکھیں آج کا جو موضوع ہے کہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے بہت آسان ہے صرف ایک منزل بنانے کے لئے ایک ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے کام کام نہ کہیں وہ نہیں ہو سکتا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو آپ اس کو کام نہ کہیں تو وہ نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی بریانی بنانی ہے آپ بیگم صاحبہ کو کہتے ہیں بریانی بنا لو نہ گوش لاکے دیتے ہیں نہ چکن لاکے دیتے ہیں نہ چاول لاتے ہیں نہ اور کچھ سودا تو بریانی بن جائی نہیں بن سکتا آپ ایک ذہن بنائیں ایک نیت بنائیں پھر اس کے لئے کوشش کریں تو یہ ساری چیزیں لاکے دے دیں اور سارے ازباب اب بریانی بن جائی اب بن جائی آپ نے ضروریات پوری کر دیتا قلب سلیم کے لئے آپ اس کی ضروریات پورا کریں ضرورت کیا ہے قرآن قلب کو قلب سلیم بنانے کے لئے ہمیں اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے بنیادی طور پر یہ بات نوٹ کریں قرآن قرآن میں نور ہے ہدایت ہے روشنی روشنی کی ضرورت ہے تو وہ قرآن ہے ایک بات دوسرا اسوے پیغمبر پیغمبر کا طریقہ یہ دو بنیادی بات ہیں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمرانہ ہوگی اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اپنے ذہن میں پیغمبر کا طریقہ اسوے حسنہ جسے ہم کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُلْلَّهُ وَلْيَوْمَ الْآخَرَ وَذَكَرَ اللَّهِ قَسِيرٌ تمہارے لئے رسول کی زندگی میں بہت اچھا نمونہ ہے اسوے حسنہ نمونے کے لئے تم یعنی انسان دیکھیں نقل کے بغیر جی نہیں سکتا یہ کسی نہ کسی کی نقل کرے گا انسان کی فطرت میں ہے نقل کبھی آپ نے چھوٹی 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 بچیوں کو بچیوں کو دیکھا ہے وہ کبھی پڑھونا اُڑ لیتی ہیں دو تین سال کی ہوگی بچی وہ پڑھونا اُڑ لے گی ماں کے چپل پہن کے پھرے گی میرا نواسہ ہے وہ چھوٹا تھا ابھی تو ماشاءاللہ بڑھا ہو گیا ہے وہ بچپن میں میری نقلوت اتارہ کرتا تھا کہ نانا ایسے ہیں نینہ ایسے کرتے ہیں یہ نقل کا مادہ ہوتا ہے انسان میں نقل کا مادہ رکھ دیا گیا ہے اب نقل میں کامیابی ہے اگر آپ نے عصوہ پیغمبر کی نقل کی آپ کامیاب ہو گئے تمہارے لئے نقل کے لئے رسول کی ذات میں ایک اچھا نمونہ موجود ہے کس کے لئے؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت میں کامیابی کا فائش مند ہو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہے اب یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی تو رسول کی ذات ہمارے لئے کوئی نمونہ نہیں ہے ہم رسول کا نقل پیغمبر کے لئے آپ میں تین چیزوں کی خواہش ضروری ہے اللہ سے ملاقات کی امید اس سے بڑی امید ہوئی نہیں سکتا ہے اس سے بڑا درجہ کوئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہو نہیں سکتا سب سے بڑا درجہ ملاقات اللہ کی تو اور آخرت میں کامیابی اور اللہ کو یاد تو بہرحال یہ چیزیں ہیں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آج کا میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قلب سلیم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے تو قلب سلیم حاصل کرنا بہت آسان ہے پہلے میں آپ کو بتا ہوتا ہوں قرآن کو اہمیت دے قرآن روشنی ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کسی صاحب دل سے سمجھیں صاحب قرآن سے سمجھیں ترجمے اور تفسیروں سے مسئلہ نہیں ہاں لوگتا صاحب قرآن کے پاس جائیں گے اس کے جو دل ہے اس کے پاس جو نور ہے اس کے پاس آپ بیٹھیں گے تو قرآن کی روشنی آپ پر پڑے گی قرآن تئیس سالوں میں آیا ہے اور ابتدا میں تو چند سورت لیکن صاحب قرآن تو موجود تھے قرآن کا نزول تئیس سال میں مکمل ہوا ہے لیکن مکہ کے ابتدائی دور میں یہ بلال کو دیکھ لیں حضرت عبو بکر صدیق کو دیکھ لیں جو مسلمان ہو رہے ہیں دو چار سورتیں ہی نازل ہوئے ہیں لیکن وہ صاحب قرآن کی صحبت میں تھے ان سے وہ قرآن کی روشنی ان پر پڑتی تھی وہ قرآن کا نور جو ہے بہرحل یہ اس کی بھی تفصیلات ہیں تو قرآن اور صاحب قرآن اور پیغمبر کی نقل اسوہ حسنہ اور پھر مقامی طور پر آپ دیکھیں دیکھیں صاحب قرآن کی ضرورت تو آج بھی ہے تو نہیں یہ بات نوٹ کر لیں قرآن مدرسوں میں تو پڑھائے جا رہے لیکن صاحب قرآن نہیں ہے مدرسے میں اکثر ہو بیچتے ہیں صاحب قرآن نہیں ہے مدرسوں میں وہ اس کا میں تفصیل میں نہیں جاتا پھر علماء حضرات ناراض ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ صاحب قرآن ضروری ہے ایک صاحب دل ہو آپ نے تو دل کو پاک کرنا ہے تو آپ کو صاحب دل کے پاس جانے چاہیے یہ بات ذرا نوٹ کر لیں صاحب قرآن اور یہاں رہنمائی کے لیے بھی پھر ضرورت ہے آپ کو ایک رہنمائی کی جو آپ کو قرآن اور اسوہ پیغمبر کے بارے میں عملی طور پر آپ کو رہنمائی دے اور پھر آپ نے اسوہ پیغمبر کو اپنانا ہے اس سے عملی طور پر ہدایات لے کے تو پھر قلب سلیم تو بس ون ٹو ٹری فور کی بات ہے کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے ایک گاڑی آپ چلانا چاہتے ہیں اس میں آپ نے آئل پانی اگر آپ چیک نہیں کرتے ہیں اور پیٹرول اندھن کا انتظام نہیں کرتے آپ کی ایک منزل نہیں ہوتی تو آپ مجھے بتائیں اگر ساری چیزیں لے کے آپ گاڑی چلانا بھی شروع کر دیں اور آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا ہماری تو آج مسئلہ یہ ہے کہ ہماری منزل ہے لیکن دنیا ہے ظاہر ہے اور ایسا شخص جس کی منزل دنیا ہو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ہدایت دیتے ہیں کہ فَاعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا اے نبی آپ اس شخص سے اپنی توجہ نظرِ رحمت ہٹا لیجئے اعراض کر لیجئے جو میری یاد سے پھر گیا اب وہ چاہتا گیا ہے لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا ظلیل دنیا کا طالب ہے تو اس پر ہم بے تو رحمت کی توجہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ظلیل دنیا کے طالب بن گئے قلب کو قلب سلیم بنانے کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں والدین اپنے بچوں کو بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں لیکن خود بھی ان کا دل قلب سلیم نہیں ہے نہ اپنے بچوں کو اس طرف رہنمائی کرتے ہیں عام طور پر دیکھیں یہ ساری امت مسلمہ کا کروڑ دو کروڑ کی بات نہیں ہے ایک سو پچیس کروڑ کی بات ہے وہ خود ہی واقف نہیں ہے ایک راستے سے تو بارال یہ ساری باتیں ہیں سوچ سمجھ لینی چاہیئے مآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولا یا صلی وسلیم دائیمًا آبادًا علی حبیبک خیر الخلق کلی هیمی